اپنے حضرت امی سلمہ سے فرمایا کہ آج ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک نہیں آیا مجھ سے ملاقات کے لئے تو تم درازے پر کھڑی ہو جاؤ کوئی اندر نہ آئے اتنے میں حسین کہیں سے کھیلتے ہوئے آگئے تو امی سلمہ کے روکتے روکتے انہوں نے چھلانگ لگائی اور اندر تھوڑ دیر کے بعد اندر سے پھوٹ پھوٹ کے رونے کی آواز حضرت امی سلمہ اندر گئی تو آپ نے دیکھا تو انہیں آپ نے حسین کو یوں چھمٹھایا وسینے سے اور ایسے ہل ہل کے رو رہے تھے ایسے آنسو پانی کی طرح بہ رہے تھے تو انہیں ارز کی میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں کہ یہ جو ابھی فرشتہ آیا ہے مجھے یہ خبر دے کر گیا ہے کہ میرے اس بچے کو میری امت ہی زبا کر دیکھ اور پھر آپ نے وہ مٹی دکھائی کہ دیکھو امی سلمہ اس مٹی میں میرے بچے کا خون گی رکھا جبری علاقہ یا رسول اللہ موت کا فرشتہ باہر کھڑا موت بھی پوچھ کے آنی چاہیے موت کا فرشتہ باہر کھڑا آپ نے کہا آجائے ملک الموت آیا کہنا کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پہلی ہزتی ہیں جنہیں میں نے سلام کیا ہے میں نے آج تک کسی بسلہ ہوئی یا رسول اللہ آپ پہلی ہزتی ہیں اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا بے نو پوچھ ہے نا جانا تارک جمیل نو کیا پوچھنا ہے وکیل صاحب نو کیا پوچھنا ہے ہاں لیکن یہ وہ دربار ہے جہاں کہا جا رہا ہے پوچھ کے جانا ہے بغیر پوچھے نہیں ہے اور یا رسول اللہ آپ واحد ہزتی ہیں جنہیں اللہ نے فرمایا ہے رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جاؤ اور آنا چاہیں تو لے آ آپ نے فرمایا اگر میں کہوں میں چلتا ہوں تو پھر میری جان نکالو گے کہا جی نکالوں گا میں تو حکم کو بنا آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا یہ بات بتانا چاہتا تھا جس پر بہت سی باتیں بیچ میں شامل ہو آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا کیا کہتے ہو کیا کہتے ہو تو جبریل نے عرض کیا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں آئیو مرنا تو ہے اس میں تو انکار نہیں اللہ سے ایسی موت مانگیں کہ اللہ ہماری ملاقات کے شوق میں ہوگی اب لوگ تو روزانہ مجرم دیکھتے ہو پکڑے جا رہے ہیں چھوڑے جا رہے ہیں کیا قید ہے چند سال کیا قید ہے پھانسی پہ لٹکا دو اس دن کی ہتھکڑی بڑی خوفناک ہے بڑی خوفناک ہے آپ لوگ ہتھکڑیاں لگتی دیکھتے ہو میں آپ کو آخرت کی ہتھکڑی بتاتا ہوں جب کسی کے بارے میں اعلان ہوگا کہ یہ بازی ہار گیا ہے اللہ فرمائیں کہ پکڑو خضوہ فغلوہ پران خضوہ فغلوہ آپ کے ہائی گورٹ میں روزانہ ایسے لوگ آتے ہیں یہاں ہتھکڑی اللہ کی پولیس آئے گی یہاں سے ہتھکڑی نہیں ڈالیں یہاں ہاتھ ڈالیں گے کیوں کریں گے اس کا سارا جبڑہ نکل کے وہ چلا جائے گا اور وہ ایسے کلاوازیاں کھاتا ہوگا گرے گا کہے گا رحم کرو رحم کرو وہ فرشتے کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کون سے تو عورتوں کے موں کو ہاتھ نہیں لگائیں سر کی چوٹی سے پکڑیں اور یوں جھٹکا دیں ایسے کلاوازیاں کھاتی جائیں گے وہ کھڑے وکر کہیں گے رحم کرو تو کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے رحم کرو خوفناک دالت ہے جو اس دن کامیاب ہو گیا اس کے بھی وارے نیارے جو ہلاک ہو گیا اس کی بھی تباہی کی حد کو ہی نہیں ہے ایسی موت اللہ سے مانگیں کہ اللہ دیکھ کے خوش ہو مجرم پکڑا ہو واپس نہ جائے مسافر گھر لوٹ رہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق نہیں ہے آئے 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 یہ بات اب کہنے لگا ہوں اچھا جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کہا ابھی تو حسن حسین کو تڑپتا دیکھ رہے ہیں نیزوں پہ چڑھتا دیکھ رہے ہیں ان کا کیوں نہیں کہا کہ میرے بعد میرے حسن کا کیا ہو میرے حسین کا کہا مرے باپ اچانک ہارٹ اٹیک ہوا تو ایک بین میری لاہور بیٹھی تھی ایک فیصل آباد بیٹھی تھی اچانک ہارٹ اٹیک ہوں تو ان کے آخرے او میرے دیاں تا ملا چھڑو او میرے دیاں تا ملا چھڑو یہ حسرت میرا باپ لے کے چلے او میرے دیاں تا ملا چھڑو ہر ماں باپ کی یہی تمنہ ہوتی ہے تیمور جیسا درندہ صفت انسان چائنہ کو فتح کرنے کے کرتے کرتے اترار پہنچا موت موت نے پکڑا آخری تمنہ کوئی پیر محمد سے ملا دیتا بیٹا اس کا وہ اسفہان میں تھا کوئی پیر محمد سے ملا دیتا کھوپڑیوں کے منار کھڑا کرنے والا بھی موت پہ کہہ رہا ہے کوئی میرا پتر ملا دیندہ اور میں گواہ ہوں میرے باپ کہہ رہا ہے او میری اندھیاں تا ملا ہو او میں نے میری اندھیاں تا ملا ہو اب کون ملاتا اچانک ہارٹ اٹیچ اچانک مہت کون بولاتا لیکن میرے اندھیاں میرے نبی نے کہا میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرا اللہ اور یہ سوال صحابہ کے لئے نہیں اٹھایا صحابہ تو بخش جا چکے ہیں سورہ فتح اے میرے نبی میرا وعدہ ہے آپ کا ہر صحابی جنت میں جائے گا اون کیوں روندے پہنے اون کیوں داڑ داڑے اون کیوں فرما رہے ہیں میری امتنا علکی کرنا ہے اے وکیلہ واسدہ ہے تاریخ جمیل واسدہ ہے اے اندھے واسدہ ہے سارے امت کے بکھرے ہوئے گناہ کے بڑے بڑے نقشے قائم کرنے والے سود کے اڑے سنا کے اڑے شراب کے اڑے ظلم و ستم کے ٹھکے دار عدل کے نام پر ظلم و ستم کی انتہا میرے رب کی قسم میرا نبی یہ سوال نہ اٹھاتا میں آپ بندر خنزیر بن چکے ہوتا واہ یا رسول اللہ کیا سوال کیا ہے میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں موت کا فرشتہ کھڑا رہا ہے جبریل واپس گئے ہیں پیغام لائے ہیں یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا میں ساتھ دوں گا میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں اللہم رفیق الاعلا مجھا میں پاس بولا ہے جاتے جاتے دو باتیں فرمائیں اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑے کتنے وکیل نمازی ہیں کتنے تاجر نمازی ہیں کتنے کاروباری نمازی ہیں کتنے بیروکریٹ نمازی ہیں کتنی گھر کی عورتیں نمازی ہیں کتنے مزدور غریب نمازی ہیں اے میری امت نماز نہ چھوڑا اور اپنے نوکروں پہ رحم کریں میری امت کے غریبوں پہ رحم کریں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ قیامت کے دن کہاں کھڑے ہوں گے کہا اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ صدر کے ساتھ نہیں وزیر کے ساتھ نہیں ایم پی کے ساتھ نہیں کہا میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور جب میں جنت میں جاؤں گا سب سے پہلے میری امت کے غریب میرے ساتھ جنت میں جائیں گے تو اللہ نے کہا ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں کہا یا اللہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں کہا میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک ہے اور پھر آخر میں کہا اسلام 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 نماز 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 یہ کہتے ہیں آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی چلو کہانی یہاں ختم آپ دیکھتے ہیں ختم ہو رہی نہیں 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 ابھی ایک آگے بھی منزل ہے جہاں پھر آپ یہ تو آپ سن رہے ہیں اس دن آپ دیکھیں گے آپ سب دیکھیں گے میں دیکھوں گا دیکھیں گے جب اللہ جہنم کو لائے گا اور ایک چیخ مارے گے تو سارے انسان فرشتے زمین پہ گر جائیں گے سب اور آدم سے عیسیٰ تک ہر ایک کی پکاروں کی نفسی 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 بھر میری جان بچے میری جان بچے ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں نہیں آج کی کا سوال کرتا بس میری جان بچے اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا میری جان بچا چار بڑے رسول ہیں ابراہیم ابراہیم موسیٰ علیہ السلام اور ان سب کے بڑے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام یہ چاروں بکار رہے ہیں یا اللہ میری جان بچے خلیل چار ہزار نبیوں کے باپ چار ہزار نبیوں کے باپ یا اللہ میری جان بچے یا اللہ میری جان بچا عیسیٰ بن مریم اللہ کی نشانی یا اللہ میں مریم کبھی سوال نہیں کرتا میں میری جان بچا تو میں آپ یہ صدر علیہ السیکٹری ہم کہاں ہوں گے نفسی نفسی کا ایک آنکامہ ہوگا کہ ایک درد بری آواز سب پر چھا جائیں گے یا رب امتی امت ایک آواز آئی کیا یا رب امتی امت یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کسی آواز ہے؟ یہ درد بری فریاد کان سے آگئی ہے؟ کون ہے؟ یہ اتنی دکھ درد بری آواز ہوگی کہ سب یوں دیکھیں؟ کون ہے؟ کون ہے؟ دیکھیں میرے آپ کے نبیوں ہوں گی جن کے ہاتھ اٹھے ہوں گے اور جھولی بھیلی ہو گے اور یوں عرش کی طرف ہاتھ ہوئے ہوں گے اے میرے رب میری امت میری امت میری امت کونسی امت جو انہیں ساری زندگی اسی کی سنتوں کو پر زبا کیا ہے انہی کے طریقوں کی خلاف بغاوت کیا ہے سگی اولاد کو ماں باپ کہتے ہیں میرے گھروں نکل جا میں نمونہ پہ بھی کھامی میں تنہوں دو دنہیں بخش رہا ہوں ابھی کل ایک خط پڑا ہے ماں کہہ رہی میرے بچے مر جائیں میری جان چھوٹ جائے ماں مجھے بیزت کرتے ہیں مجھے زلیل کرتے ہیں اور یہ میرے نبی ہیں میرے نبی ہیں میں کہہ رہے ہیں یا رب امت ہی امت ہی یا اللہ میری امت میری امت میری امت ابھی ایک تخت آئے گا میرے حبیب تشریف رکھیں اللہ ابھی میں نہیں بیٹھوں گا میں اسے ہاتھ رکھ دوں گا کہ میں اللہ کی اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں میں ہاتھ رکھ دوں گا بیٹھوں گا کیوں نہیں کہ کہیں یہ اڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور میری امت میرے بغیر پیشہ کے لی رائے جائے لہذا میں نہیں بیٹھوں گا و نبیوں میں رحمت اللہ غبانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا میرے بھائی بہنوں اللہ